بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹ کلاس ہم اپنے آن لائن لکچر کا آغاز کرتے ہیں تو ہم 12 چپٹر سٹارٹ کیا تھا ہم نے آپریشن آن پولینومیالز تو اس میں ہم نے ملٹیپ لائی کروانا سیکھ لیا تھا 2 یا 2 سے زیادہ پولینومیال ہند ان کو ملٹیپ لائی ہم نے کیسے کروانا ہے اور آج ہم کیا کرتے ہیں جب دو پولینومیال آپ کے پاس ہوں اور ان کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے تو آج ہم ڈیوائیڈ کا عمل سیکھتے ہیں ایکسرسائز ہے ہمارے پاس 12 بی تو اس کا question number کیا ہے question number 3 ہے divide the first expiration by the second کہ first کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے first والی کو اندر لکھیں گے اور second والی کو باہر لکھ کے ڈیوائیڈ کروائیں گے اب آپ نے اندر والی expiration کا اندر والی expiration کا first element دیکھنا ہے اور باہر والے کا first element دیکھنا ہے first والے کو کس سے multiply کروائیں تو وہ اس کے equal بان جائیں یہ a ہے وہ a کا square ہے نہ پتا چلے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ یہ والا first ہم لکھتے ہیں side پہ اس کو اس پہ divide کر دیتے ہیں a square divided by a تو a square کا مطلب ہوتا a multiply یہ a a سے کٹ جائے گا جو answer آئے گا اس سے آپ multiply کروائیں گے a سے a سے multiply کروائیں گے تو a کا square ہو جائے گا a کے square کے نیچے لکھیں گے پھر ہم کیا کریں گے اسی a کو second time کے ساتھ بھی multiply کروائیں گے تو یہ plus کا ہے a multiply b کریں گے تو a b بن جائے گا اوپر بھی ہمارے پاس a b تھا تو اس کے نیچے لکھ لیں گے پھر ہم نے اس کو subtract کرنا ہے subtract کرتے وقت ہم sign change کرتے ہوتے ہیں یہ negative ہو جائے گا یہ بھی negative ہو جائے گا یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے two a b میں سے ایک a b نکال دیں گے تو plus کا a b آ جائے گا ہمارے پاس اور plus b square ایسے ہی نیچے لکھے آئیں گے تو اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے پھر first element کو کس سے multiply کروائیں تو یہ a b بن جائے یہ وضع اس کے equal بن جائے a تو already ہمارے پاس ہے plus کا چاہیے تو plus لگا دیں گے b b سے multiply کروائیں گے تو پھر یہ a b بن جائے گا b کو a سے multiply کروائیا a b بن گیا a b کے نیچے لکھ لیں گے پھر اسی b کو second time کے ساتھ بھی multiply کروائیں گے plus multiply plus b multiply b b کا square subtract کریں گے دونوں same value ہیں sign opposite ہو جائیں گے تو cut ہو جائیں گے reminder 0 آئے گا تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا اس کے بعد second question number 4 ہے first والی expression یہ ہے اور second expression یہ ہے first والی کو اندر لکھیں گے second والی پر divide کروائیں گے طریقہ وہی ہے کہ first element کو کس سے multiply کروائیں تو a کا square یہ والا first بن جائے a کو a سے multiply کروائیں گے تو a کا square ہو جائے گا پھر اسی a کو اگلی time کے ساتھ بھی multiply کروائیں گے یہ minus ہے یہ plus ہے plus minus minus a b a b کے نیچے لکھیں گے تو sign change کریں گے یہ cut ہو جائے گا اب یہ minus 2 a b ہے وہ plus a b ہے علامہ تو بڑی رقم والی چھوٹی اس میں سے نکل جائے گی 2 a b میں سے ایک a b نکل گیا تو a b رہ جائے گا اور plus b کا square ایسے ہی آ جائے گا اس کے بعد اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ minus کا چاہیے تو minus کا چاہیے تو minus لگائیں گے اور a b چاہیے b سے multiply کروائیں گے تو a b کو اس سے multiply کروائیں گے تو minus a b بن جائے گا اور minus multiply minus plus b multiply b b کا square ہو جائے گا sign change کریں گے تو یہ دونوں cut ہو جائیں گے remainder آپ کا پاس 0 آئے گا اس کا answer یہ ہے ہمارے پاس a minus b اس کے بعد question number 5 ہے first expression divided by second تو a cube minus b cube اندر لکھیں گے a minus b divide کروائیں گے تو اب اس کو کس سے multiply کروائیں گے تو یہ a کا square بن جائے ہمارے پاس a square سے multiply کروائیں گے تو a cube بن جائے گا اور جب اس کو second term سے multiply کروائیں گے minus a کا square b ہوگا وہ اوپر ہمارے پاس نہیں ہے اس کو side پہ لکھ لیں گے پھر sign change کریں گے یہ cut ہو جائیں گے اب a square والی term پہلے لکھیں گے اس کا بھی sign change کرنا ہے plus کا بن جائے گا تو اب اس کے بعد آپ نے یہ نیچے اتار لیا ہے minus b cube ویسے یہ آجائے گا پھر آپ دیکھیں گے plus کا چاہیے تو plus لگائیں گے اب a کا square b چاہیے a کو a سے multiply کروائیں گے تو a کا square ہو جائے گا اور 7 b بھی multiply کروائیں گے تو پھر a کا square b بن جائے گا اس سے multiply کروائیں گے یہ آگیا اس کو اگلی term سے multiply کروائیں گے minus a b کا square تو ادھر آ جائے گا ہمارے پاس plus میں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پھر دیکھیں گے sign change کریں گے یہ cut ہو جائیں گے یہ پہلے لکھیں گے وہ بعد میں لکھیں گے پھر ہمیں چاہیے a b کا square plus کا تو plus لگائیں گے b square سے multiply کروائیں گے تو ہمارے پاس اس کو اس سے multiply کروائیں گے تو a b کا square اور اس کو minus b cube بن جائے گا sign change کریں گے تو یہ cut ہو جائے گا آپ کے پاس یہ answer ہے اس کے بعد اگلی question بھی آپ نے c میں سے ہی کرنا ہے پہلے دیکھیں گے multiply کس سے کروانا ہے a square سے a cube تو یہی آپ c procedure ہے اوپر والے question کی طرح ہی آپ نے اس کو multiply کروانا ہے divide کرنا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ